موسیقی 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 السلام علیکم الفہ گارنز میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے پیونکاری کے حوالے سے انسان نے جب سے جنگلی پودوں کو پرندوں کو اور جانوروں کو اپنے تصرف میں لانا شروع کی ہے ان کا استعمال شروع کی ہے اور ان سے فائدہ حاصل کرنا شروع کی ہے تو ان کی ڈیفرنٹ بریڈز کو بھی تیار کر کے اور ان سے مزید فائدے اٹھانے کا بھی سوچا ہے تو اس سلسلے میں ریسرچ بھی ہوتی گئی اور ساتھ ساتھ میں پودے کی ڈیفرنٹ بریڈز دیار کرنے کا طریقہ کار بھی سامنے آتا گیا اور اس سے ہمیں جو پھل جا کے کئی سالوں میں حاصل ہوتا تھا جو بینیفیٹ حاصل ہوتا تھا وہ ہمیں جلدی حاصل ہونے لگ گیا اور اس طریقہ کار میں سب سے عام یا سب سے ایک کومن پریکٹس جو ہے اسے گرافٹنگ کہتے ہیں یا پیوند کاری کہا جاتا ہے آئیے چلتے ہیں بات کرتے ہیں اپنے کاریگر سے اور دیکھتے ہیں وہ کیسے گرافٹ کرتے ہیں کیا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں اے جی آملے دے اسی گٹک لائی ہے گٹک تو اے پودا بان گیا دیسی دیسی پودے تو بعد اے چار ماہ دا اوجند ہے پھر اے اندی پیوند شروع اوجند دی اے بنارسی آملے دی اٹینی ہے انہیں تو اسی چشمہ لے لینے ہیں اے چشمہ لے لینے ہیں اے دیکارڈ کے لکڑوں دی پھر اسی انہوں پیوند لال نے ایتا تو اے جیڑ اسی انہوں پر بننے ہیں اے کام سو کام بھی پچی دن بعد اسی کھولاں گے اے کام سو کام بھی پچی دن بعد سیٹ ہو جائے گا وہ تو کٹ کے پھر اے جیڑی شاہ ہے اے جیڑیاں پھوٹاں دییاں جا بگار لادیاں دے جیڑیاں بیاداں مندیاں پھر اسی انہوں کیڑینا مصال وہ تو کٹ کے پھر اے پودا اے جیڑا جیڑا چشمہ سے لائے پھوٹنا شروع ہو جائے گا پودا دو سیل ہو بھی دا دو سالاں بعد پھر دو سال پھال چکھنوں واسطے انہوں چاہیے دیں گے مزید پوپوکیشن کے طریقہ کار بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے گرافٹنگ کے اور ڈیفرنٹ ٹکنیکس بھی آتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اور تب تک کے لیے آپ اس ٹکنیک کو پریکٹس کریں پودے تیار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ٹکنیکس اور اگری کلچر سے ریلیٹڈ نرسری سے گارڈنگ سے ریلیٹڈ جو ہمیں جدید ٹکنیک اور جو چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں وہ ہم آپ تک پہنچا سکیں تب تک کے لیے اللہ حافظ